نمشکہ دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے Crown Immigration کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ Free Study in Italy کی اپڈیشنز کے بارے میں رہے گی تو اس کے اندر ہم ساری ڈسکشن کریں گے ہمارے چینل کے اوپر نمبر آف ویڈیوز ہیں بہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ہر ایک ویڈیو کے اندر truth بتانے کی کوشش کرتے ہیں fact بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاں کی ہر ایک بچے کو awareness ملے ہر ایک پیرنٹس کو awareness ملے تاں کی وہ کسی سے کوئی بھی consultant ان کے ساتھ چیٹ نہ کروائیں اس سال کا جو اٹلی کا جو admission کے results بھی اتنے positives نہیں رہے ہیں number of admission بھی reject ہوئے ہیں admission سمجھتے ہیں جو بچے admissions ڈالتے تھے اگر آپ پچھلے سال سے compare کرتے ہیں اس سے پچھلے سال میں compare کرتے ہیں تو 95% ہر ایک students کو they are giving the admissions جتنے بھی وہاں کی universities ہیں اس سال انہوں نے number of admission بھی reject کیے ہیں students کے تو آنس کی ڈیٹ میں اٹلی جو universities ہیں public universities یہاں پر free study ہوتی ہیں وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارے پاس بھی بچہ کریم بالا آئے اور جس نے ILTS کیا ہو تو they are giving the admissions to them تو اس کا جو دوسرا پہلو لے کر چلتے ہیں کیونکہ میں نے پھر بتایا ایک student چار چار پانچ پانچ universities میں ڈالتا تھا سب ہی چار چار پانچ پانچ universities admission آ جاتا تھا تو اس پر بچے بھی confused جہاں انہوں نے بھی مجھے approach کیا ہے اس کا بھی fact بتاؤں گا کہ ہاں سر میرا admission reject ہوگا ابھی فردر ہمیں کیا کرنا چاہیے whatsoever ہے تو admission کے بعد جو rejections ہوئی ہیں اس کا جو میری اپنی presumptions ہیں may be may be کیونکہ پچھلے چار پانچ سال سے تو number of visas reject ہوئے ہیں جو پچھلے پانچ سال کا record ہے may be کچھ visa میں اس کا impact پڑے گا شاید اس وار ILMBC ان بچوں کے اوپر linear ہو سکتی ہیں کہ اگر کم application پڑیں گی ambassies کے اندر تو کیونکہ پہلے کیا تھا جو دیکھو سب بچے دڑا دڑ applications ڈالتے تھے visas کے لئے اگر naturally کم پڑیں گی تو ambassies کے پاس time رہے گا they will check everything of the student before issuing the visa تو visa ملنے کے کچھ chances بن سکتے ہیں this is my own presumptions ہیں but یہ نہیں ہے کہ وہ 100% ہر ایک students کو visas دیں گے تو ان کا جو بھی results رہیں گے وہ بھی میں آپ تک لے کر آؤں گا کیونکہ بچے ہمیں approach کرتے ہیں but italy والے students کو always میں 3-4 countries میں لے کر چلتا ہوں جو میرے پاس بھی registered ہوتے ہیں کہ آپ نے another countries کے بھی alternative رکھنے ہیں تاکہ آپ کا کسی بھی type کا کوئی نقصان نہ ہو تو admission تو میں نے پھر بتا دیا easily آپ apply کر سکتے ہیں نہیں بھی آتا تو number of universities کوئی application fees نہیں ہے تو student number of universities میں ڈالتے ہیں تو اگر آپ کا admission آ چکا ہے آپ کو کسی بھی type کی service چاہیے crown immigration کو italy کو میں پچھلے 12 سال سے physically خود میں اس کے اوپر بہت ہی manually work کیا ہوا ہے italy کے اوپر گندے result سے 5-6 سال کے میں نے گندے ہی result بتایا اس سے 5-6 سال کے پہلے آپ دیکھتے ہیں تو big students کو بھی آپ کو کچھ بھی نہیں آتا کیسے بھی document لگائیں fund بھی نہیں تب بھی وہ ویزاز دیتے تھے کوئی پراؤلم نہیں آتی تھی لیکن پچھلے 5 سال کا جو graph ہے وہ بہت ہی اچھا نہیں رہا ہے بہت number of ویزاز refused ہوئے ہیں تو italy والے student always اپنا alternative جنور لے کر چلے کیونکہ میرے پاس italy کے parallel کے کافی alternative ہیں میرے پاس ایسی countries ہیں ورڈ کی 16 ہے کوئی پری انولمنٹ میں آپ کو کوئی دککت آرہی ہے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ HRD کروانے ہے ایس اند ایس اند کا ایک پروسیس ہے اس میں بھی آپ کو کوئی دککت آرہی ہے وہ کس ویے سے ہوتا ہے اپنے ڈاکومنٹ لگلائز کس ویے سے کرانے ایس اند کیسے کونسے ایسی یوریڈکشن ہے ایٹالین ایسی کو جو ڈیفرن 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 لوکیشن پہ ممبئی میں کالکوٹا میں ہے جہاں ڈیلی کے اندر ہے یہاں پر ہم ڈیو وی اور اپنی ویزا فائل ٹوگیدر جمع کروا سکتے ہیں کونسے ایسی یوریڈکشن سے پہلے ڈیو بھی کروانی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ویزا فائل پروسیس کروانی ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس ویے سے آپ نے سارے پروسیس کے جانا ہے ایون فنڈ کتنے ایمپورٹن ہے آپ کا کبرنگ لیٹر کتنا ایمپورٹن ہے اگر آپ کو اڈوانس نوٹس ایٹالین کانسولیٹ دے دیتا ہے تو اس کا ریپلائی کس ویے سے کرنا ہے اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو ریفیوز کے بعد آپ کے لیے کیا آفشن ہیں یہ سارے کے سارے جو آفشن ہے کرون امیگریشن کو معلوم ہے کیونکہ ہم نے کلوز لی ورک کیا ہو ہے اٹلی کے اوپر سکولرشپ کے اندر لوٹ ہے ہم اٹلی کے پروسیس کو اپلائی کرنے کا پندرہ سے بیزا جار پی لیتے ہیں سٹارٹنگ میں اور باقی ہماری انٹائر فیز جو ویزا سیٹلمنٹ ہوتی وہ ویزا کے بعد کی ہے تو آپ یہ دیکھئی پندرہ سے بیزا جار والے کے اپلائی کرنا کا ایڈمیشن آسکتا ہے آپ کو آپ سکتے ہیں ایسی ایسی جو فیچر اگر آپ کنسلٹنٹ پروائید کرتا تو پٹ دا اپلیکی ایلٹرنیٹیو لے کر چلنا ہے اگر ایٹلی میں کیس ڈال ایٹلی سے لیٹن میری چینل کے اوپر نمبر آف ویڈیو سا اگر انکو بھی دیکھنا جاتے بروز کر دیکھ سکتے اگر آپ کو میری ویڈیو چلکیس کو لائک شیئر کرنا نام لے تینک یو موسیقی